ہیلو دوستو دوستو اگر آپ ssv ssc cgl یا کسی بھی کمیٹی ڈیو اگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو ہماری یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی حلو پل ثابت ہوگی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ important questions لائے ہیں جو انڈین سپورٹ سے related ہیں جہاں دوستو سپورٹ ایک عام section رہتا ہے آپ کے آنے والے exam کا تو ویڈیو کو اینڈ دیکھتے رہیں دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے request ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چین بیل آئیکن بھی پریس کریں دوستو ویڈیو اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج کا پہلا اور important question which Indian players go double century in continuously four test mates آپ کو بتانا کیس انڈین پلیئر نے double centuries بنائی ہیں چار لگاتار تیسٹ میچ میں options ہیں آپ کے پاس روہت شرما ویرات کولی حردک پانڈیا یا پھر ایم ایس دونی اگر آپ کو answer پہتا تو نیچے comment section میں اپنا اپنا answer try کریں اس کا صحیح answer ہے part b ویرات کولی next important question which Indian cricketer became the first Indian to take two hair tricks in ODI آپ کو بتانا ہے وہ کون سے Indian cricketer ہیں جو پہلے Indian cricketer بن گئے ہیں جس نے دو hair tricks لی ہیں ODI میں یعنی one day international cricket میں options ہیں آپ کے پاس انیل کوملے جسپریت بھمرا کل دیپ یادو یا پھر کپل دیو اگر آنسر پتا تو نیچے comment section میں try کریں اس کا صحیح answer ہے part c کل دیپ یادو next important question اچھے سے یاد رکھیں who became the first Indian to win a bwf world championship title in Switzerland آپ کو بتانا ہے انڈیا میں وہ کونسی پہلی عورت ہیں جنہوں نے bwf world championship title جیتا سونزر لینڈ میں options ہیں آپ کے پاس سانیا مرزا پی وی سندھو سانیا نہوال یافیر انجم چوپرا اس کا صحیح answer ہے part b p wii سندھو دوستو یہ championship p wii سندھو نے نوزومی اکو ہارا جو جیپین کی تھی ان کو ہارا کے حاصل کیا next important question who became the first Indian lifter to breach 200 kg mark in the women's 49 kg آپ کو بتانا ہے 49 kg ورگ میں انڈیا کی وہ پہلی کونسی عورت بانگی ہے جس نے 200 kg کا وزن اٹھایا options ہیں آپ کے پاس سائکھوم میرہ بائی رینو بلہ چانو قویتہ دیوی یافیر وندنا گھپتہ اس کا صحیح answer ہے part a سائکھوم میرہ بائی دوستو یاد رکھیں کہ سائکھوم میرہ بائی منیپور کی رہنے والی ہیں اور ان کو 2018 میں پدم شری بھی ملا ہے next important question who became the first Indian male boxer to win world championship silver at iba آپ کو بتانا ہے انڈیا کے اس boxer کا نام جس نے world championship silver جیتا ہے iba میں یعنی international boxing association options ہیں آپ کے پاس میری کوم امیت پنگھال ویجیندر سنگ یا پھر وکاس یادو اس کا صحیح answer ہے part b امیت پنگھال دوستو یاد رکھیں کہ امیت پنگھال روح تک ہریانہ کے رہنے والے ہیں next اور important question اچھے سے سنیے گا who was awarded the ck nidu lifetime achievement award for women in 2019 by bccc i آپ کو بتانا ہے وہ کون سا کھلاڑی ہے جس کو ck nidu lifetime achievement award ملا ہے 2019 میں bcc i کی طرف سے option سے آپ کے پاس انجم چوپرا نیلی ما جوگا لے کر رینو باسو یا none آپ دیز بہت ہی important question ہے تو اس پہ اچھے سے focus کریے گا اس کا صحیح answer ہے part a انجم چوپرا دوستو یاد رکھیں کہ انجم چوپرا ڈیلی کی رہنے والی ہیں یہ left handed کھیلتی ہیں اور اگر ان کے awards کی بات کریں تو انہوں نے بہت سارے awards جیتے ہیں جن میں سب سے اہم 2014 میں ان کو پادمشری ملا ہے 2007 میں ارجنا award ملا ہے 2004 میں راجیو گاندی ڈیلی state award ملا ہے اور اسی طرح اس کو بہت سارے awards ملے ہیں اور اگر ہم بات کریں 2016 کی تو اس میں honorary membership of melbourne cricket club بھی ان کو حاصل ہوا ہے دوستو اس کے بعد اگر ہم records کی بات کریں تو انجم چوپرا کے پاس بہت سارے اور records ہیں دوستو یاد رکھیں کہ انجم چوپرا first indian play رہی ہیں جنہوں نے odis century انڈیا کے لیے بنائی ہیں انجم چوپرا پہلی captain رہی ہیں جنہوں نے انڈیا کو test siri جتائی ہے ساؤت افریقہ کی خلاف 2002 میں اور انجم چوپرا پہلی play رہی ہیں جس نے so odis انڈیا کے لیے کھیلے ہیں اور اسی طرح اور بھی بہت سارے records ہیں جو انجم چوپرا کے نام ہیں next important question who became india's first wrestler to win an olympic quota at world championships in نور سلطان آپ کو بتانے ہیں نور سلطان قذاقستان میں کھیلے گئے world wrestling championship میں انڈیا کے پہلے وہ کون سے کھلاڑی ہیں جنہوں نے یہاں پر جیت درش کی options ہے آپ کے پاس winesh forgot pv harmit sing یا پھر نو جوت صدو اس کا صحیح answer ہے part a winesh forgot دوستو یاد رکھیں کہ winesh forgot بیوانی ہریانہ کی رہنے والی ہیں اور اگر ہم ان کے awards کی بات کریں تو ان کو بہت سارے awards ملے ہیں جن میں بات کریں کچھ خاص awards کی تو ان کو ملا ہے 2020 میں راجی گانی کھیل رتنا award 2016 میں ان کو ملا ہے ارجنا award اور 2018 میں ان کو ملا ہے پدمشری award next important question who became the third Indian to take a hat trick in test cricket after harberjan sing and irfan pathan آپ کو بتانا ہے انڈیا کے اس کھلاڑی کا نام جو انڈیا کے تیسرے کھلاڑی بن گئے جنہوں نے test cricket میں hat trick لی ہے options ہیں آپ کے پاس کنال پانڈیا جسپریت بھمرا سوریش رینا یا پھر یوراج سینگ اس کا جو صحیح آنسر ہے جسپریت بھمرا دو تو یاد رکھیں کہ جسپریت بھمرا انڈین کرکیٹر ہیں جو احمد آباد گجرات کے رہنے والے ہیں ان کا برث ہے 6 ڈیسیمبر 1993 اور اگر ان کو ایوارڈ کی بات کریں تو ان کو آئی سی سی ڈی آئی ٹیم آف ڈی آف 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 ڈی آئی آئی ٹیم آف ڈی آف آف ڈی آف ڈی نیچ ارچنا کمت is related to which game آپ کو بتانا ہے ارچنا کمت کا تعلق ان میں سے کس کھیل کے ساتھ ہے اگر آپ کو آنسر پتا تو نیچے کمیٹ سیکشن میں لکھیں اس کا صحیح آنسر ہے پارٹ بی ٹیبل ٹین تو دوستو اسی کے ساتھ میں آج کی ویڈیو کو کرتا ہوں اگر ویڈیو اچھ لگی تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کریں تو